جو لوگ زنزیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی ہے جو لوگ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں ان کو مار دیا جا رہا ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ سب اچھے ہیں سیف ہے رہے تھے اتر پردیس سے وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تبھی ڈاسنا ٹول ٹیکس کے پاس میں اسد الدین اویسی کے اوپر حملہ ہوا تھا تو جس پسٹل سے اور جس اینگل سے اتیق احمد کے اوپر حملہ کیا گیا اتیق احمد کا قتل کیا گیا کچھ دنوں پہلے آپ جانتے ہوں گے وہی اینگل سیم اور وہی ریبولور اسد الدین اویسی کے لیے استعمال کیا گیا تھا آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ اتیق احمد کی مسٹری سے آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ اتیق احمد کا مرد جو ہوا ہے اس سے اور اسد الدین اویسی کے اوپر جو حملہ ہوا اس سے کتنی باتیں سیمیلر ہیں کتنی باتوں کو جوڑ کر اسد الدین اویسی نے بتایا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کسی پولیس ادھکچک کے حوالہ دے کر کہ انہوں نے کہا ہے کہ جن گنڈوں نے اتیق احمد کا قتل کیا ہے ان گنڈوں کو کم سے کم ایک مہینے کی ٹریننگ دی گئی تھی اور جس ریبولور سے اتیق احمد کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اس ریبولور سے کم سے کم پانچ سو راؤنڈ فائرنگ کی گئی تھی جی ہاں دوستو پانچ سو راؤنڈ فائرنگ کرنے کے بعد پھر اتیق احمد کے اوپر اس کو استعمال کیا اس کا مردر کرنے میں یہ جو گنڈے بتایا جا رہے ہیں یہ عام گنڈے ہیں یہ پروفیشنل کلر بتایا ہے آپ خود ویڈیو دیکھیں ویڈیو کے اندر جس طرح کی وہ باتیں بتا رہے ہیں پوری نولیج دے رہے ہیں وہ دھیان سے سننا اور آپ ڈیسائیڈ کرنا کیا یہ گنڈے عام گنڈے ہیں یا یہ پروفیشنل کلر ہیں یہ آپ لوگوں کو پر چھوڑتا ہوں پہلے ویڈیو دیکھیں اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا میرے عزیز دوستو اور مزرگو وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہے ہیں جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی ہیں جو لوگ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں ان کو مار دیا جا رہا ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ سب اچھے ہیں سیف ہے امریکہ جا کر بولا جاتا ہے یہ پیغام لیا جاتا ہے مگر آپ سے خوش نہیں ہے جو حکمران ہیں ارے حدکڑیوں میں ہیں زنجیروں میں ہیں اور گولی مار رہے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکمرانوں سے دلی کے نخلی بادشاہ سے پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے وہ اتر پردیش کے ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں مہاراج سے جو اپنے آپ کو مہاراج بولتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے اب جب گولی چل گئی تو جو اطراف میں پولیس والے تھے کوئی اپنا ویپن نہیں ہی کالا لائف ٹی وی پر کوئی اپنا ویپن نہیں یہ ایسا دیکھ رہا تھا کہ دولے کی بارات میں آئے ہیں پورے کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا نکال کر ایک کو تو گولی مارتے نہیں گولی مار دیئے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد وہ ہتیار کو پھیک کر سرنڈر 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 کہہ رہے ہیں ابھی دیکھو بھائی آپ آپ غیر ضروری تماشا کریں سرنڈر سرنڈر کر ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ جو تفنچہ جو ریوالور استعمال ہوئی زگنہ ایف وہ کتے کی نوخیں معلوم آپ کو پپن ایک ایک آٹھ لاکھ روپے کی ہے کتے کی ہے آٹھ لاکھ دو ہو گئے تو سولہ لاکھ اچھا سولہ لاکھ میں ان کے گھر کو میڈیا کے لوگ گئے ایک تو بیچارے جھوپڑی میں رہتی ہے اس کی اممہ ایک تو ایک کمرے میں رہتی ہے اب ان کے نہیں حرام کی دولت کہاں سے آئی پھر یہ یہ سولہ لاکھ کی ویپن کہاں سے آیا یہ گولیاں کہاں سے آئیں میں پریس کانفرنس کر کے بارہ گھنٹے میں بولا تھا کہ یہ کام کرنے والے پروفیشنل ہیں جس طریقے سے مار رہے تھے اگر کوئی ریوالور چلانا جانتا ہے تو وہ بھلے وہ بتائے گا کہ جس ہاتھ کا ان کا پوزیشن تھا جن کا ان کا جسم کا وزن تھا جا گردن جھکا کر مار رہے تھے وہ بتا رہا ہے کہ وہ پروفیشنل ہے میں نے کہا تھا اس بات کو اور دو دن پہلے ہندوستان ٹائمز کے اخبار میں ایک ریپورٹ آئی کہ ایک پولیس کے آئی جی ہیں ویجے شنکر سنگھ نے کہا کہ ان کو کم سے کم ایک مہینے کی ٹریننگ دی گئی تھی ایک مہینے کی ٹریننگ دی گئی اسی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ایٹی ایس کا افسر نے کہا کہ انہوں نے ان دونوں کو مارنے سے پہلے کم سے کم پانچ سو راؤنڈ کی ٹریننگ لیے اور ایک بھارت کا ایک مشہور شوٹر ہے معنی جو کمپٹیشن میں جاتا ہے اجے وک نام ہے اس نے کہا کہ جس طریقے سے ایک ہاتھ سے مارتے ہیں ایک ہاتھ سے وہی مار سکتا جو بڑا پروفیشنل ہوتا ہے ورنہ دو ہاتھ سے مارتے ہیں یہ ایک ہاتھ سے مارے یہ اجے وک کہہ رہا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو پرکٹیس دی گئی اس سے معلوم ہوا کہ تینوں مارنے والے گوٹسے کی نائجائز اولاد ہیں کیونکہ گوٹسے نے بھی گاندی کو مارا تھا گولی سے تو یہ گوٹسے کے جانشین ہیں اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ گوٹسے کے لچفے سے پیدا ہوئے ہیں یہ پورے کے پورے گوٹسے کے لچفے سے پیدا ہوئے یہ تین لوگ تیرر سل کا حصہ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے شک ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں کتنے ہیں نہیں معلوم جن کو ٹریننگ دی گئی ہے جن کو ہتھیار دیا گیا ہے اور جن کو کہا گیا کہ بیٹے گوٹسے کا خواب پورا کرنا ہے تم کو جب مجھ پر گولی چلائی گئی اسی طرح کے جی ایسار کے نعرے لگا رہے تھے چھے فیٹ سے گولی چلا رہے تھے ویڈیو دیکھو آپ ان کا ہاتھ ایسی ہے ہاتھ اور ان کا کلائی ایک ہی ہے نعرے لگا رہے تھے تو اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا مجھے اور یامین خان کو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے سابقہ میر ماجد کے دل میں اللہ نے اس وقت وہ بہادری ڈالی اور کوت کر ان کے طرف بھاگا اور پھر وہ لوگ کیا کیے کیوں تم نے اویسی کی گولی چلائی تو کیا بولے معلوم آپ ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں دوستو آتا دو دن اویسی کی ویڈیو آپ نے دیکھی اس ویڈیو کے اندر جو کچھ بھی انہوں نے بتایا اس سے آپ کو انہیں کیا سمجھا آپ کو کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا کمنٹ میں ضرور بتائیں باقی دوستو کوئی نیا بندہ اگر آپ کسی ایک سادھارن بندے کے ہاتھ میں کوئی گن دے کر اس سے بولیں گے کہ آپ فائر کرو تو وہ فائر بھی نہیں کر پائے گا اور اگر وہ فائر کرے گا تو وہ جس گن سے فائر کیا جاتا ہے وہ اتنا جھٹکا لیتی اتنا پش کرتی ہے ہاتھ کو کہ نیا بندہ فائر کر ہی نہیں پاتا ہے اور وہ لوگ ایک ہاتھ سے جی ہاں دوستو ماؤزر گن کا استعمال جس سے کیا گیا ٹرکیش گن کا ماؤزر وہ ایک ہاتھ سے گولی چلا رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ایک ہاتھ سے اس نے گولی چلا ہی ایسا کوئی کب کرتا ہے جب وہ پوری طرح سے ٹرینڈ ہوجودتا ہے جب اس کو لگ بھر پانچ سو سے ہزار راؤنڈ اس کے فائر وہ کر دیتا ہے اس کے بعد اس کے اندر اتنی اقلی صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے بھی گولی چلا لیتا ہے اسی طرح سے ڈاسنا ٹول ٹیکس کے پاس سے جب اساد الدین اوئیسی گزر رہے تھے تو ایک ہاتھ سے فائرنگ کر رہے تھے وہ لوگ اسی طرح سے ڈاسنا ٹول ٹیکس کے پاس سے جب ایم آئیم پارٹی کے چیف اساد الدین اوئیسی گزر رہے تھے تو ان لوگوں نے بھی ایک ہاتھ سے فائرنگ کی تھی اور جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے بھی سیم جواب دیا تھا کہ ہم بھی فیمس ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے دل کو اساد الدین اوئیسی کی یہ بات بہت بری لگی تھی جس کے بعد ہم نے ٹھان لیا تھا کہ اساد الدین اوئیسی کو ہم مار دیں گے اس طرح کی باتوں کا پریوک کیا تھا انہوں نے بھی اور یہ جو کلر ہیں تین ان سے جب پوچھا گیا تو ان کا جواب بھی یہی تھا کہ ہم نے اتی قیمت اور ان کے بھائی کو اس لیے مارا کہ ہم فیمس ہونا چاہتے ہیں نام کمانا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے ڈون کو مار دیا اور ہمارا ارادہ بھی آگے ڈون بننے کا ہی ہے اب آپ یہ بتائیے کہ ان لوگوں کو کون ایسا ٹریننگ دے رہا ہے اس دیش کے اندر وہ کون ویک تھی ہے جو ان کو ٹریننگ دے کر کے اس طرح کی کام کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور اتنے مہنگے ہتھیار ان کو دے رہا ہے ایک گند کی قیمت لگتا ہے سات سے آٹھ لاکھ روپے ہے اگر تین گند وہاں پر تھی تین لوگ تھے تو ساتھ یا اکیس لاکھ روپے کی جو ہے گند کا استعمال کیا گیا اور اتنے پریوار اتنے غریب پریوار سے ہی لوگ آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دھیان دینے کے قابل ہیں آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کیا سمجھ میں آرہا ہے باقی انشاءاللہ پھر ملوں گا اچھی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھنا خدا حافظ جہن جہ بھارا